موسیقی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوال آلائی موجک دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو تھاٹ کھماج بتاؤں گا کہ تھاٹ کھماج کیا ہوتا ہے اور اس کو بارہ بھن اسکیلوں سے کیسے بجائیں کیونکہ آپ جب تک الگ الگ اسکیل سے ریاض نہیں کریں گے تو اس ریاض کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ نے صرف ایک بٹن پکڑ لیا پہلی کالی پکڑ لیا بس وہاں سے بجا لیا اس لیے تھاٹوں کے ابھیاس کرائے جاتے ہیں اور ہر اسکیل سے بجانا آنا چاہیے کیونکہ اس تھاٹ کے اوپر جتنے بھی راک بنے ہیں وہ سبھی راک بجانے میں آپ کو آسانی ہوگی آگے چل کر کے اس لیے ہمیں تھاٹوں کا ریاض بیبن بیبن اسکیلوں سے کرائے جاتا ہے اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا تھاٹ کھماج کے اوپر کتنے راک بنے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کے لیے ایک جروری شوٹنا ہے دوشتو آپ جب میرے چینل کو دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک سپر تھنکس بٹن دیا گیا ہے یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس بٹن کو کلک کر کے وہاں آپ مجھے تھنکس دے سکتے ہیں اس میں ایک چھوٹ اصا ایمانٹ آتا ہے فورٹی روپیز کا تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ڈانیٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کی شپورٹ کے لیے ایک تو یہ چیز ہو گیا ہے دوسرا یدی آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں چینل کی میمبر سے لے لوں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں آپ سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کے بٹن کے بگل میں ہی جوائن کا بٹن ہے جب آپ کھولیں گے اس کو جوائن بٹن کو تو اس میں تین آپ کو لیبل ملیں گے تین پاکس ملیں گے یعنی تین طرح کی فیسلٹی تو دوستو جو آپ کو اچھا لگے آپ جوائن کر لیجئے اور آپ بہتر طریقے سے ہارمونیم شکھئے آئیے now come to the main point صرف نیس میں کومل آئے گا اور سبھی سوار سودھ ہیں تو آپ کو ہر اسکل سے ریاج کرنا میں یہی سکھاؤں گا دیکھئے پہلا تو یہ ریاج ہو گیا پہلی کالی سے سارے گاما پیدانی سا سانی دا پا مگرے سا آئے آئی آئے آئی 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 پہلا اسکل ہو گیا دوسرا یہاں شروع بات کرتے ہیں دیکھئے یہاں سے کیسے بجھئے گا سارے گاما پردہ نیسا سانی دا پا مغرسا دوسری کالیس سے بجانا چاہیں میں نے بتا دیا آپ ساتھ ساتھ میں اپنے آکار میں بھی ریاج کرنا ہے اس لئے میں نے بتا دیا اب یہاں سے دوسری کالیس سے کیسے بجے گا یہ سارے گاما پردہ نیسا سانی دا پا مغرسا اب آئیے یہ یہاں سے بجاتے ہیں اس نوٹ سے سارے گاما پردہ نیسا سانی دا پا مغرسا اب نیکسٹ یہ ہمارا ابھی کتنے ہو گئے اب یہ پانچ من نوٹ ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں سار سے کرتا ہوں سارے گاما پردہ نیسا سارے گاما پا مغرسا اس کے بعد میں تیسری کالیسے سارے گاما پا مغرسا سارے گاما پا مغرسا اس کے بعد میں اب آئیے ساتھ میں نوٹ سے ابھی چھے ہم نے سکل بنا لیے چھے سکل سے ریاض کا لیے اب ساتھ میں سکل سے سارے گاما پا مغرسا اب آئیے چوتھے چوتھی کالی یعنی میرا یہ آٹھمہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آٹھمہ نوٹ ہے سارے گاما پایدہ نیسا سارے گاما پا مغرسا اب آئیے نو نمبر سے یعنی نائن ساتھ نوٹ سے آپ برکرہ رکھیں سارے گاما پایدہ نیسا سارے نیسا سارے نی دا پا مغرسا نو ہو گئے اب دسمہ نوٹ سے یعنی پانچ میں کالی اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک دسمہ نوٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ نو دس نمبر پہ آ رہا ہے تو ابھی نو ریاض میں نے کر لیے نو اشکل یہ دسمہ اشکل ہے میرا سارے گاما پایدہ نیسا سارے نی دا پا مغرسا اب دس کے بعد گیارہ نمبر نوٹ یعنی اسکل نمبر گیارہ دیکھئے سارے گاما پایدہ نیسا سارے نی دا پا مغرسا یہ گیارہ نمبر ہو گیا اب بارہ نمبر یہ یہ نوٹ ہمارا بارہ نمبر ہے تو یہاں تک ریاض کریں گے اس نوٹ سے اسکل بنانا سیکھیں تو آپ نے سارے بارہ کے بارہ اپنے ریاض ہو جائیں گے یہاں سے سارے گاما پایدہ نیسا سارے نی دا پا مغرسا تو دوستو یہ آپ کو ریاض کرنا بہت آوشک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر سکل سے اگر بجائیں گے تو آپ کو بہت لاب ہوگا آگے چل کر کے اس لیے ان کا ہر سکل سے ریاض کرنا چاہیے آپ کو تھاٹ کھماج سے کون کون سے راگ جن میں ہیں نمبر ایک راگ کھماج ہی ہے اپنے تھاٹ بالہ ہی تھاٹ کے نام بالہ ہی ہے راگ ہے راگ کھماج اور کھماج میں وہی نوٹ لگتے ہیں جو تھاٹ میں لگتے ہیں تو راگ کھماج ہو گیا دوسرا راگ تلنگ ہے تیسرا راگ راگشوری ہے چوتھا راگ دیش ہے بہت ہی پاپولر راگ ہے آپ کو پتہ ہوگا راگ دیش اور پانچمہ راگ ہے راگ جائے جائے بنتی اور چھٹمہ راگ ہے راگ تلق کامود بہت ہی سندر راگ ہے تلق کامود دوستو بس آج کا لیشن میرا اتنی ہے اگلے لیشن میں پھر ملاقات ہوگی نمشکار آپ کا دن شکھ ہو